پردہ بریانی آپ کو ملتی ہے جو آپ گھر بنا سکتے ہیں بہ آسانی اس کی ریسپی کی طرف ہم چلتے ہیں ہم نے سب سے پہلے لے لینا ہے تین پاؤ چکن تین پاؤ چکن کو میرینیٹ کرنا ہے میرینیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو کچھ دیر کے لیے ریسٹ دیں گے اس کے بعد اگر آپ کے پاس چکن ہے وہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس مٹن یا بیف آویلیبل ہے اس کو زیادہ دیر کے لیے میرینیٹ مثالیں یہی ہوں گے ٹینڈر یہی ہوگا سب کچھ یہی ہوگا لیکن اس کو میرینیشن کے لیے وقت زیادہ چاہیے ہوگا سب سے پہلے ہم اس میں استعمال کریں گے ادھرک لیسن کا پیس جو ہم نے بنا لیا ہے ایک چمچ ہم نے ادھرک لیسن کا پیس ڈالنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے دھنیا پورڈر دھنیا پورڈر ایک چمچ ڈالنا ہے اس کے بعد تھوڑا سا الگ سے اس کے بعد ہم نے لے لیا ہے زیرہ ثابت زیرہ سفید زیرہ جسے یہ بولتے ہیں یہ آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے بریانی مسالہ بریانی مسالہ ہے کہ ہم نے دو چمٹ ڈالنے ہیں بھر بھر کے کال مرچ جو اس ریسپی میں سپائس پان استعمال کرے گی اس کے بھی ہم نے دو چمٹ ڈال دی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے جیفل اس کا ایک چمٹ ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ اس کی خوشبو ہوتی ہے یہ آپ کو اتنی کافی رہے گی اس کے بعد ہمارے پاس حلدی یہ تھوڑا سا حلدی کٹائی دینا ہے اس کا کلر اچھا آئے گا اس کے بعد ہم نے ڈال دینا ہے گھی اس کا تقریبا ہم نے آدھا پیالہ کی ایک کا ڈال دینا ہے گھی ڈالنے کے بعد ہم نے لے لیا ہے دہی دہی جو ہم نے اس کو تقریبا اس کی میری نیشن کی گریبی اور بریانی کے لیے زبردست تیار ہوگی یہ ہم نے تقریبا ایک کپ لے لیا ہے دہی کا یہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اس کے بعد اس کو میری نیشن کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں باقی سارے مثالیں میں نے آپ کے سامنے ڈال دی ہیں اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح آپ کے سامنے ریسپ بھی ڈالی تھی اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو ریسٹ دینا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں آدھا گھنٹہ رکھنا چاہیں کام رکھنا چاہیں اس کے بعد یہ آپ کے لیے زبردست یار ہوگا یہ آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے فریج میں رکھ دیا ہے ہمارے پاس چکن میرینیٹ ہوگی ہم نے فریج میں رکھ دیا ہے فریج میں رکھنے کے بعد اس کے بعد ہم نے جب تک ہم دوسری چیزیں تیار کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے چاول بوائل کرنے ہیں پانی جو ہم ہمارے پاس ہے وہ ہے تھوڑا سا نمک ڈال دینا ہے اس میں پانی میں تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے تھوڑا سا وینیکر سرکا جیسے بولتے ہیں وہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا آئل یا گھی لے لینا ہے جو ابھی آپ کے پاس آویلیبل ہو وہ اس میں ڈال لینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے رائس جو ہم نے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے پہ گو کے رکھ دیئے تھے وہ اس میں ڈال دیں گے کچھ خوشبوئی مثالیں ہیں وہ بھی اس میں ڈال دیں گے چاول اچھے ہوں گے خوشبودار تیار ہوں گے جب تک ہمارے رائس ہوتے ہیں تب تک ہم جو ہمارے پاس ہمارے پاس پیاز اویلیبل ہیں جو ہم نے کار لیے تھے ان کو تھوڑا سا براؤن کر لیتے ہیں براؤن کرنے کے بعد ہم نے ان کو الگ رکھ دینا ہے گارنش کے لیے ہم استعمال کریں گے ایسے ہی ہم نے ریسپی کو نہیں ڈال لیں ویسے گارنش کے لیے ہم نے استعمال کرنے کے لیے یہ رکھے ہوں ہیں پھر ہم ہو گئے ہمارے پاس یہ گرم ہونے کے بعد ہم نے پیاز ڈال دینے ہے اس میں پیاز ہم نے کاٹ دیا تقریباً ایک نارمال سائز کا پیاز ہم نے لیا ہوا ہے اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے بھی رہیں گے اور پیاز براؤن بھی ہو جائیں گے روٹی بنانی ہے دم کے لیے جو اس کو پردہ جسے ہم گولتے ہیں پردہ بریانی کے لیے پردہ بریانی کے لیے ہم نے جو روٹی بنانی ہے اس کے لیے ہم نے لے لیا ہے تقریباً آدھا کلو میدہ لے لیا ہے آدھا کلو سے تھوڑا سے زیادہ ہے تقریباً چھے ایک سو گرام اس کے بعد ہم نے لے لینا ہے اس میں اس میں یہ ریسپی آپ نے ضرور ڈالنی ہے آپ آٹا آپ کے گھر میں ہو آپ اس میں اس میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے میدہ لیا ہے ہم نے میدے میدے میں ہم نے ایک چمچ نمکہ ڈالنا ہے اس کے بعد تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے آئل ہو یا گھی ہو آپ کے پاس جو بھی اویلے بھلو وہ آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد دو ٹیبل سبوہ ہی کے جو اس روٹی کو نرم رکھے گی اس کے بعد ہمارے پاس ہے بیکنگ پورڈر بیکنگ پورڈر آپ کو بزار سے مل جائے گا سکتے ہیں بیکنگ پورڈر ہم نے اس میں ڈالنا ہے تقریبا ہمارے پاس ہے ایک سیڈیٹ چمچ وہ اس میں ڈال لینا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے میدے میں رسمی ڈال دی ہے رسمی ڈالنے کے بعد اس کو آٹے کی طرح گونڈ لینا ہے ہم نے پانی ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا اس طرح ڈو ٹیار کرنی ہے ڈو آپ کی نہ نرم ہو زیادہ نہ ہی سخت ہو زیادہ نرم ہوگی تو روٹی ٹوٹ جائے گی اگر زیادہ سخت ہوگی وہ بھی صحیح نہیں بنے گی جیسے جیسے ہی ڈو ٹیار ہوتی ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جاؤں گا کہ کس طرح ہماری ڈو ٹیار ہوئی ہے ہم ڈو ٹیار کر رہے تھے دو ٹیار کرتے ساتھ ساتھ ہم نے پیاز بھی تقریبا ہماری پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں براون ہونے والے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس چاول بھی واہر ہو گئے ہو گئے ہیں چاول آپ نے نائنٹی پرسنٹ واہر کرنا ہے زیادہ واہر نہیں کرنا تاکہ آپ کو اس طرح سے آپ توڑیں تو یہ ٹوٹ جائےgun ہیں کہ ہمارے پاس چاول واہر ہوگیا ہم نے فلیم بند کر دیا ہے اس کے بعد پیاز بھی اور اس کے کے بعد ہمارے پاس دو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ہمارے پاس نرم دو تیار ہوئی ہے اس کو دو تیار کرنے کے بعد اس کو خوش دہر کے لیے ریس میں رکھ دیں گے ریس میں رکھنے کے بعد یہ ہم نے اوپر اس کے اوپر تھوڑا آئل یا گھی لگا دینا ہے تاکہ یہ نرم رہے کے بعد ہم نے اس کو ریسٹ دینا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ریسٹ دیں گے اس کے بعد ہم اس کی روٹی بنائیں گے وہ اس کو تیار کریں گے جو ہم نے ریسپی تیار کی تھی چکن کی وہ ہم نے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھا تھا وہ اب ہم نے لے لیا ہے وہ بعد یہ ہم نے ساری میری نیشن جو ہے وہ ہم نے ایک پتیلے میں ڈال دینی ہے اس کو یہ ہم پکاتے رہیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کو اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے ہلانے کے بعد تقریباً ساری میری نیشن آپ کے سامنے تیار کی ہوئی تھی اور کچھ چیز بھی نہیں ڈالنی کسی چیز کی کبھی نہیں ہے چکن اپنا پانی خود چھوڑ جائے گا تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو میڈیوم فلیم پہ رکھنا ہے زیادہ فلیم بھی نہیں رکھنا تاکہ جلے نا میڈیوم فلیم میں اس کے آدھے گھنٹے کے لیے پکانے کے لیے چھوڑ دینا اس کے بعد ہم دم لگاتے ہیں روٹی بناتے ہیں آپ کے سامنے جس طرح ہماری روٹی تیار ہوگی روٹی بنانے کے ساتھ ساتھ ہم دم لگانا بھی آپ کو سکھاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سالن تیار ہوگیا ہے جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا پہلے اس کے بعد یہ ہمارے پاس آپ کے سامنے ڈوٹی آر ہوئی پڑی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نرم ڈوٹی آر ہوئی ہے اس ٹائپ کے دو پرتن ہمارے پاس ہے جس میں ہم دم لگائیں گے اسی طرح کے دو پرتنوں میں ہم دم لگائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست ڈوٹی آر ہوئی ہے یہ دو پیڑے میں میں اس کے بناؤں گا بنانے کے بعد پین میں تھوڑا سا آئل یا گھی لگانا ہے جو اس کو نیچے لگنے نہیں دے گا اس طرح کی روپی بنا کے ہم نے اس میں ڈال دیں گے سب سے پہلے ہم نے دھنیا لے گیا اس کے بعد ہم نے پیاس بنایا تھے وہ ٹھوڑے سے اس کے بعد ہمارے پاس ہے لیمان وہ رکھیں گے اس کے بعد کچھ پتے پھوڑنے کے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹیماتر ہمارے پاس ہے جو ہم نے بنائے ہوئے تھے چھوڑے سے اس میں رائش ڈال لینے ہیں ہم نے پیار کیا ہوا تھا سالٹ ڈالنے کے بعد اس کے بعد ہم نے پھر رائش ڈالنے ہیں ڈالنے کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر دوبارہ سے گارنش کرنا ہے ڈالنش آپ کی بلیانی بہت خوبصورت اور ٹیسٹری لا جواب بنائے گی ان چیزوں کی گارنش لاجمی کیجئے گا کیوں گے آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے رائش ڈالنے ہیں رائش ڈالنے کے بعد اس کو اس لئے رائش ڈالنے ہیں تاکہ جو بھی رائش ڈالنے ہیں تاکہ اس کی گارنش اور اور چیزیں خراب نہیں ہوگی اس کے بعد اس طرح سے دم لگا لینا ہے یہ بند کر دیں گی رائش ڈالنے ہیں ڈالنے کے بعد ہمارے پاس ہم یہ پانی لگا لیں گے تھوڑا سا تاکہ یہ روٹی کھلے نا اور اچھی طرح تیار ہو تاکہ جہاں سے یہ دوبارہ کھلی ہو وہاں سے چھپک جائیں اس کے بعد ہم اس کو چولے پھلے جائیں گے زیادہ لکھائی فلیم میں نہیں لگنا روٹی جائے گی اس کے نیچے آپ کے سامنے ہم نے آئل لگا دیا تھا اس کے بعد ہم نے دم لگا لنا ہے دم لگانے کے بعد ہم نے اس کو ریس دینا ہے ہم نے دم لگا دیا ہے دم لگانے کے بعد میڈیم فلیم سے بھی تھوڑی کم فلیم پر رکھا ہے دم لگانے کے بعد ہم نے دس سے پ juvenile منٹ کے بعد اس کی سائٹ چینڈ کرنی ہے دوبارہ دوسری سائٹ پر لگانا ہے اس کے بعد پوچھاتے ہیں ساتھ ساتھ ہم کو دکھاتے جائیں دس سے بارہ منٹ جو آپ کو بتایتے ہیں پہلے وہ ہم نے دم لگا دیا تھا اب ہم دم کھولنے جا رہے ہیں دم کھولتے ہیں جیسے ہی دم کھولیں گے اس کو پہلے ایک پلیٹ لے لیں گے اس کے اوپر بھی آئل گریس کر لیں گے آئل گریس کرنے کے بعد ہم اس کو ایسے کر کے پہلے ہلا لیں گے تاکہ اچھی طرح وہ ہو جائے ایسے کر کے ہم نے سائیڈ چین کرنی ہے سائیڈ چین کرنی ہے ساتھ ساتھ سائیڈ چین کرتے جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس کہ کس طرح ہمارے پاس یہ تیار ہوئی ہے دوسری سائیڈ دوسری سائیڈ کا دم لگانے کے لیے ہم اس کو دوبارہ اسی میں ڈال لیں گے آرام سے ڈالنا ہے تاکہ ٹوٹے نہ اسے طرح دم لگا کے نہ پھر اس کو رکھ لیں گے تقریباً پانچ سارٹ منٹ کے لیے دوسری سائیڈ سے ہم نے دم لگا لیا ہے دوسری سائیڈ سے بھی ہم اتارتے ہیں اب یہ آپ کے سامنے وہی پہلے والا سین ہے جو پہلے بنایا تھا جیسے دوسرا اسی طرح ہم نے دوبارہ پلٹ لینا ہے یہ تقریباً آپ کو میں کارڈ کے دکھا دیتا ہوں کس طرح ہمارے پاس بریانی تیار ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکے ہیں یہ دیکھ سکے ہیں زبردست ہی بریانی ہمارے پاس تیار ہوئی ہے جسے آپ مہمانوں میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ سرب کر سکیں گے یہ ہمارے پاس یہ دیکھ سیں گے اندر سے ٹماتر بغیرہ سب کچھ گلہ ہو گیا ہے آپ کو میں پلٹ میں سرب کر دکھاتا ہوں کہ کس طرح ہمارے پاس بریانی تیار ہوئی ہے سامنے یہ کس طرح تیار ہوئی ہے زبردست آپ مہمانوں کو آپ مہمانوں کو اسی طرح بھی سرب کر سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو دم کھول کے دکھایا ہے ڈرائٹ کہیں ان کو آپ سرب کر سکتے ہیں آپ اس طرح سے الگ پلٹ میں ڈال کے سرب کرنا چاہیں اس طرح کی بریانی بنا کے ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ ہی آپ کو بتا دیں گے کس طرح ہمارے پاس بریانی تیار ہوئی ہے